اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے میرے فرینڈز امید ہے انشاءاللہ سب حیریت سے ہوں گے یہ میں گروسری شاپنگ کر کے لائی ہوں ابھی لائی ہوں ٹین مینٹس ہوئے صرف ارگنائز کی ہے سو یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ ان کے پرائیسز اور اویلیبیلیٹی یہ ساری ایک سٹور سے ہم لے کے آئے ہیں ایک دکان سے یہ ہمارے نیچے ہی بیلڈنگ کے نیچے ہی رہتے ہیں ہم اوپر رہتے ہیں وہ تو مارکٹ ہے سو یہ یہ فروٹس این ویجیٹیبلز ساری سردیاں ان کی ایک ہی قیمت رہی ہے کوئی زیادہ نہیں بڑی جو تھی شروع سے ہوئی تھی تقریبا کوئی فیفٹی سینڈز اوپر نیچے ہوئی ہیں یہ اورنجز ہیں جو کہ آپ ان کو پورتکال کہتے ہیں تو ہم تو لوگ موسمی کہتے ہیں پاکستان میں یہ بڑے اچھے ہیں بہت میٹھے ہیں سیڈ لیس ان میں بلکل ایک بھی وہ گھٹلی نہیں ہوتی بیج سو یہ بلکل جوسی ہوتے ہیں اور سویٹ جوسی ان کی بھی یہی حالت ہے یہ پاکستان میں ان کو فیوٹر کنو وغیرہ کنو تو نہیں ہے اس کے درمیان کی کوئی کائنڈ ہے تو اس میں بھی سیڈز نہیں ہوتے یہ بہت میٹھے ہیں پیاز ہیں ٹمیروز اونینز اونینز تو اچھے ہیں ابھی تو ٹمیروز جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں آرہے کچھ ان کی گروت شروع ہی ہے کچھ اگری لکن با لیکن ہیں ٹھیک نا انسائید کام کے استعمال کی قابل ہیں تو یہ بہت سستے ہوئے ہوئے ہیں ابھی یعنی کہ انڈر ٹھو لی رہا کلو گرام ہیں پیاز اور آلو یہ چھوٹی سی گو بھی لائیں ہیں میں ایک ہی لائیں ہیں یہ ایک کلو گرام سے بھی کم ہوگی دیکھتی ہوں پتی میں یہ تو بلکل بہتی ریزونیبال بہتی گریٹ ڈیال ہے یہ 1.95 یہ نہیں ٹھو لی رہا ہے کلو گرام ہے لیکن ہمیں 1.12 کی ملی ہے انڈر کلو گرام ہوگی یہ بہت ہے والا یہ باقی اشیاں ہیں جو روز مرہ استعمال ہوتی ہیں اور مہینوں کے حساب سے چلتی ہیں یہ ہے وہ یہ مارچرین ہے جو ہم ریگولر استعمال کرتے ہیں اور یہ پینیر ہے تو پینیر کہتے ہیں پینیر چیز کاٹڈ چیز جس کو کہتے ہیں اور یہ کریم چیز ہے جو کہ امریکہ میں ہم اس کو فیلڈلفیا چیز کہتے تھے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ سجوک ہے ہاتھ ڈاک کہہ لیں اور اس کا کیا نام تھا ساسیج تھوڑا سا ہلکا سا سپائسی ہوتا ہے اچھا لگتا ہے بہت اچھا ہے تو سلہ نے اپنے لئے یہ سکس لائے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بابل گام تو یہ یوگرٹ ہے ٹھو کلو گرام کا ہے کہنا سستا ہے یعنی مہنگا نہیں ہے یہ بھی ایٹ لیرہ تک مل گیا مجھے اور یہ مارڈرین یہ ہے انڈر ٹھو لیرہ ہے یہ یہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں پینٹ بٹر اسی طرح یہ فندک بٹر ہے تو یہ یہ سیون ایٹ لیرہ کا یہ ملا ہے اور یہ فائیو لیرہ کا ہے اور یہ تو بہت سستا ہے فور لیرہ کا یہ ہے یہ دودھ ہے انڈیوسٹس کی ایک ہی قیمت ہے دودھ جو ہے یہ فور لیرہ تک کلو گرام ہے یہ ہاں بیم سے لائے ہیں یہ بیم کی اشیاں ہیں چونکہ بیم کی پرادکس جو ہیں تھوڑی سی کم قیمت کی ہوتے ہیں ریزنیبل ہوتی ہیں اچھی ہوتے ہیں یہ بریڈ بھی وہاں سے لائیں ہیں وہ بریڈ ہے براؤن بریڈ ہے بہت اچھی ہے تو یہ یہ انڈر 3 لیرہ کی ہے 250 245 کبھی کبھی 275 ہوئی ہوتی ہے جس دن ڈلیور ہوتی ہے جس دن 275 ہوتی ہے پھر دوسرے تیسرے دن کچھ 30 سنس کم ہو جاتے ہیں 255 وہ یہ تو ریگولر اشیاں ہیں جو کچھ اور مینیس اور یہ تورشیو ہے جو کہ مرچیں ہیں اتنی کھٹی ہیں کہ اس سے زیادہ اگر کھٹی چیز ہو تو چیلنج ہی ہو سکتا ہے یہ مرچیں ہیں پکل کیوئی اس میں سرکے میں بھی اتنی کھٹی ہیں اس میں چھوٹ چھوٹے وہ کیوکمبرز بھی ہیں وہ بھی اتنے ہی کھٹے ہیں اتنے کھٹے ہیں اتنے کھٹے ہیں کہ یقین کریں کہ میں تو ایک بائٹ بھی لوں تو میرا گلہ اور زبان اکٹ چاہتی ہے اتنے کھٹے ہیں یہ لوگ آدھی ہیں سینان بہت استعمال کرتے ہیں بہت پسند ہے ان کو کھانے میں بھی ڈینر میں بھی ناشتے میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں سو یہ لوگ کھاتے ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے میرے میدے کو بھی نا وہ کیا ایسیڈ بن جاتا ہے اور یہ بریٹ سٹیکس ہیں جو کہ جیسے رس ہوتے ہیں پاکستان میں رس کہتے ہیں کریکر ٹائٹ تو یہ بھی ٹین لیرے کی ملی ہیں یہ سیلا کو اور سینان کو بہت پسند ہیں جیسے لوگ پاکستان میں چائے کے ساتھ رس کھاتے ہیں یہ لمبی سٹیکس بنی ہیں سو یہ تمام گروسری جو ہے یہ انڈر آ لیککہ نا انڈر اوور ہنڈر کی ہے لیککہ ہنڈرڈ تھرڑی ہنڈر تھرڑی ٹو لیرے کی تمام گروسری میں لائی ہوں تو ریزنیبل ہے کتنی چیزیں ہیں اتنی زیادہ ماشاءاللہ سے کچھ چیزیں ہیں کہ ہفتوں کے حساب سے چلیں گے کچھ سے چلیں ٹھیک ہے فروٹس ویجیٹیبل تو لانے ہی ہوتے ہیں سب سے انٹرسٹنگ جو چیز ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں وہ آپ آپ کا مود اچھا ہو جائے گا میرے حسبین جو سنان ہے میرے حسبین میرے حسبین جو سنان ہے میرے حسبین چیز لائے چیز لائے تھے اپنا ناشتے کے لئے تو چیز کے اوپر ان کو ربر بینڈ جب اوپن کیا ناشتہ کے لئے استعمال کیا تو ربر بینڈ اوپر لگانے کی بجائے انہوں نے ماسک لگا دیا ماسک باکس پاس پڑا تھا جو بھی ماسک لگا رہے ہیں چیروں پہ نا میڈیکل ماسک ہوتے ہیں وہ دیکھیں جی یہ چیز کے اوپر ربر کی جگہ پہ ماسک لگایا ہے چونکہ ماسک جو ہے نزدیک پڑا تھا یہ فریج ہے جہاں سے انہوں نے چیز نکالا اور استعمال کیا فریج کے پاس یہ ماسک یہ اس ڈرور میں ڈبا پڑا ہے باکس نا کچھ یہ کھلے پڑے ہیں کچھ یہ باکس میں پڑے ہیں تو انہوں نے یہاں سے فوراں نکالا تو اس کو اوپر چڑھا دیا اور یہ دو فٹ کے فاصلے پہ یہ کیبنٹ ہے ڈرور ہے جس میں ربر بینڈ پڑے ہیں وہ نہیں انہوں نے اٹھایا اس لئے کہ وہ تھوڑا سا ایک سٹپ پور لینا پڑتا تھا سو انہوں نے ماسک لگا دیا کچھ لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں تو آپ مجھے کامرس میں بتانا کہ آپ کے گھر کے جو آدمی ہیں مرد ہیں فادر ہیں برادر ہیں ہس بین ہیں بیٹا ہے وہ لڑکوں کی بات ہے آدمیوں کی عورتیں تو کرتی ہیں بچاری کاؤں سارے گھر کے تو اگر آدمی کو کچھ کرنا پڑ جائے تو وہ کس طرح سے انسٹنٹ دماغ لڑاتے ہیں اور ایک دم سے کچھ بھی سامنے آئے اس کو استعمال کریں گے کامن سینس میں تو کتنے لوگ ہیں کتنے آدمی ہیں گھر کے کن کن گھر کے جو اس طرح سے یعنی کامن سینس میں کچھ استعمال کر لیتے ہیں لیکن تھوڑی سی محنت زیادہ ایک پرسنٹ زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتے کچھن کے اندر محنت تو وہ بہت کرتے ہیں وہی محنت کرتے ہیں تو ہمارے کچھن ران ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ ہی محنت کرتے ہیں تو ہم بھی گھروں کے اندر آرام سے سکون سے یہ باتیں کر سکتے ہیں جیسے میں ابھی کر رہی ہوں ان کی محنتوں کا ہی نتیجہ ہے تو I'm sorry to say that کہ میں آدمیوں کو کسی طرح وہ نہیں put down نہیں کر رہی یہ صرف میں نے اس ماسک کے بارے میں یعنی تھوڑی سی یعنی کومک ہے فنی ٹھنگ تھی اس لئے میں نے شیئر کی ہے تو میں تو ہر یہ اس کا rubber band چڑھا چکی ہیں اس کے اوپر یہ تمہیں دکھانے کے لئے پھر اس کو بھی رکھا تھا سو یہ تھی جی ہماری grocery shopping آج کی اور یہ چیز تو پہلے کا آیا ہوا دو تین دن پہلے کا تو جو میرے فرینڈز دور باہر کے ملکوں سے ادھر آنا چاہتے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی grocery shopping کے پرائسز اور یہاں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے چونکہ یہ ہی ہے بلکہ کچھ چیزیں آپ کو یہاں سے بہتر ملیں گے یہ جیسے کہ یہ بریڈ ہے براون بریڈ ہے ہول ویٹ تو یہ اتنی اچھی قیمت میں مل جاتی ہے یہ انڈر 3 لیرہ کی 3 لیرہ کتنے 60 لیرہ کے قریب ہوتے ہیں 60 روپیز کے اور یہ اورنج ہے یہ جو اپل ہیں یہ فور سمتنگ کے تھے انڈر ہنڈر روپیز کے یعنی بان جاتے ہیں پاکستانی روپیز کے کیلو گرام تو اپل ہیں یہ ہنڈ چھوٹے میں لے کے آئیں اور بہت اچھے بہت جوسی اور میٹھے ہیں دونوں ایک پرائز ہے تو یہ کوئی نہیں یہ ایک کتنے بنے تھے 132 132 ٹرکش لیرہ کی یہ گروسری شاپنگ ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جیسے مہینس ہے یہ تو پتہ نہیں مہینہ چلیں گے اور یہ چیز اور یہ فندک بٹر آیا کریم ہے یہ سارے یہ تو ہفتوں کے حساب سے چلتی ہیں چیزیں تو اب یہ ریزنبل ہیں افورڈبل ہیں ہر چیز نا الحمدللہ تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ بات ہوگی نیکس فلاک میں نیکس فیڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اپنی روز مرہ کی جو لائف ہے ڈیلی روٹین لائف سٹائل انشاءاللہ جی اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنا حیال رکھیے گا سٹے پازیٹیو سٹے پازیٹیو سٹے پازیٹیو سٹے کھنکٹیو سٹے ہیپی انہاللہ تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی اللہ حافظ پی امان اللہ پی امان اللہ اپنا حیال رکھیے گا